اسلام علیکم ویلکم 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 کیسے ہیں میرے سویٹ سے پیارے سے اچھے سے سبسکرائبز بہت خوشی ہوتی ہے جب میں آپ کے کومنٹس دیکھتی ہوں اچھے اچھے تو میرا دل جو ہے نا وہ بہت خوش ہوتا اور میں سوچتی ہوں کہ میں آپ کے لئے اور زیادہ محنت کروں اور زیادہ پیاری چیزیں آپ کو سکھاؤں تاکہ آپ خوبصورت لگیں اور جب آپ خوبصورت لگیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی اور ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ویڈیوز کو اپنی فرنڈز فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کر دیا کریں پلیز فرنڈز آج میں آپ کے لئے ایک بہت پیارا سا کیجول سے دوبٹا لے کے آئے ہوں this is a net fabric یہ نیٹ کا کپڑا ہے 2.5 میٹرز نیٹ فیبرک آپ کو میں ساری میجرمیٹس بتاؤں گی دوبٹا 2.5 میٹرز کا ہی ہوتا ہے اس کو آپ بے شک سائیڈوں سے چھوٹا کر لیں اگر آپ کو بہت لمبا نہیں چاہیے اب یہ میں نے چوڑائی میں رکھا ہے اس کو ڈبل فولڈ کر کے رکھا ہے اس لئے آپ کو یہ ویڈھ نظر نہیں آرہی میں ویڈھ کی دونوں سائیڈ کی جو ویڈھ ہوتی ہیں ادھر لگاؤں گی ویسے میں آپ کو بورڈرز پر ڈیزائن سکھاتی ہوں یہاں میں آپ کو اس کی ویڈھ پر ڈیزائن سکھاؤں گی اچھا فرنڈز ایٹ انچز کا ڈسٹنس رکھ لیں ٹھیک ہے اور ڈوٹس لگا دیں ایٹ انچ کا کرتے کرتے آپ اس کو ساری چوڑائی اس کی جو ہے آپ اس کو کور کر لیں گے ڈبل فولڈ کر کے رکھا ہے تو اس لئے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بورڈر ہے یہ بورڈر نہیں ہے یہ اگر آپ ڈوٹے کو لمبا کر کے رکھیں گے تو جو چوڑائی ہوتی ہے ڈوٹے کی وہ ہے ٹھیک ہے اس کو فولڈ کر کے رکھا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے بورڈرز پر نہیں بلکہ میں آپ کو اس کی لیندھ پر کام کر کے دکھاؤں گی یہاں آپ نے سکس انچز کی لائن لگانی ہے ایک آپ نے لگائی تھی ایٹ انچز کی اب میں یہاں لگاؤں گی جہاں میں نے ایٹ کی لگائی تھی وہاں پہ میں سکس انچ کا ڈسٹرنس کرکھوں گی اس طرح سے فرنس یہ بہت پیارا دوبٹا بنے گا آپ کا اور بلیو می اتنا زیادہ ایزی دوبٹا ڈیزائننگ آپ کو کوئی بھی نہیں سکھائے گا جتنا ہم آپ کو ایزی وے میں سکھاتے ہیں کہ ایون جن لوگوں کو سٹیچنگ کی الے بے بھی نہیں پتا وہ بھی اپنے ڈوبٹے خود ڈیزائن کر سکتے ہیں بٹ پلیز ویڈیو پسند آیا کریں تو اپنے فرنس فیملی کے ساتھ ورٹس اپ انسٹرگرام فیس بک وغیرہ پہ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں ہماری ویڈیو دیکھ کے بتایا کریں کہ کیسی لگی اچھا فرنس یہاں میں نے ڈوٹ لگایا تھا سکس انچز اور ایٹ انچز یہ میں نے فلاورز لیے ہوئے ہیں میں آپ کو ابھی اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ یہ فلاورز میں نے کہاں سے لیے ہیں اور ان کو میں نے کیسے سیٹ کیا ہے یہ بھی آپ کو میں بتاتی ہوں لیکن پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ڈوٹس کے اوپر یہ فلاورز آپ نے رکھ کے اور پن اپ کر لینا ہے کیونکہ ان کو ہم سٹیچ کریں گے یہاں پہ یہ سارے میں نے پلیس کر دی ہیں یہ میں نے پین لی ہے یہ کون سی پین میں یوز کرتی ہوتی ہوں یہ وہ پینز ہوتی ہیں فرنس جو آپ سکارف وغیرہ پہنتے ہیں تو اس کے لیے آپ یوز کرتے ہیں ایک سوئی نمہ ہوتی ہے اور ساتھ میں اوپر اس کا ایک کیاب بنی ہوئی ہوتی ہے اس طرح کی پینز بہت ایزی لی اویلی بل ہوتی ہیں مارکٹ میں اچھا یہ سیٹ کر لیے اب میں آپ کو ان فلاورز کے بارے میں بتا دوں کہ ایکچولی یہ فلاورز کی لیس میں نے وزار سے لی ہے فلاورز کی لیس آپ کو بہت ایزی لی بارکٹ سے مل جائے گی بہت ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بہت پیارے پرپ فلاورز آ چکے ہیں آپ آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے آپ کو ایسے فلاور نہیں ملے گا بنی بنائی لیس ملے گی اور لیس میں اگر سٹارز بغیرہ ہیں فلاورز ہیں جو بھی لیس آپ کو اچھی لگتی ہے فلاورز والی کوئی سی بھی آپ لیس لے لیں ٹھیک ہے اور ان کو آپ نے اس طرح سے سیپریٹ کر لینا ہے دیکھیں اس سے زیادہ کوئی آسان وے ہوگی ڈوبٹہ بنانے کی نہیں کیونکہ یہ آپ کا بہت ہی سستہ لیکن بہت ہی خوبصورت اور پروفیشنل قسم کا ایک ڈیزائنر ڈوبٹہ تیار ہو جائے گا اور وائٹ جوڑے کے ساتھ بہت ہی خوبصورت لگے گا جن کے نکاب اگرہ ہیں اور وائٹ اور ریڈ کا کنٹراسٹ کرنا ہے تو ایسا ڈوبٹہ ضرور بنائیے گا بہت پیارا لگتا ہے اچھا آپ اس کے آس پس جو ایکسٹرا رہ گئے ہیں اس کو بڑے آرام سے آپ نے کٹ کر دینا ہے بہت ہی نیٹ لک دے دینا ہے فلاور کو تاکہ ایسا لگے گا کہ آپ نے الگ سے فلاور کری دیں ہیں لیس پہ اس کی لک نہیں آئے گی فرنس بے تہاشا لیسز آپ کو ایسی ملیں گی فلاورز والی آن لائن بھی چیک کریں ٹھیک ہے وہاں سے بھی مل جائیں گی روز کی تو بنیویں بہت لیسز ہیں تو ان کو آپ نے اس طرح کٹ کر کے ایکسٹرا سائٹ سے ہٹا لیں نا ٹھیک ہے یہ بھی میں ایکسٹرا کارڈ دیتی ہوں صرف لیو اور فلاور ہم چھوڑ دیں گے اور بہت ہی سستی مل جائے گی آپ کو یہ دیکھیں فرنس یہ ریڈی ہو چکی ہے this is piping یہ piping ایسے ہی ملتی ہے ٹھیک ہے یہ ribbon نہیں ہوتا اب آپ کو بتا چکی ہے یہ آپ کو 8 میٹر کی چاہیے ہوتی ہے لیس چاہیے ہوتی ہے 4 بارڈر کیے اب آپ نے کرنا کیا ہے اس کی جو بیک سائد ہے یہ دیکھیں یہ سیدھی سائد ہے اس کی بیک سائد ہے بیک سائد آپ نے اس طرح رکھنی ہے دوبعتے بے اس طرح سے ہم رکھیں گے اس کو اور تقریباً ایک فنگر کا دسٹنس میں اس طرح رکھ کے یہاں پہ میں اس کو سٹیج کروں گے دوسرے والے بلوک میں مشین چیک کر لیجئے گا تاکہ دھاگا جو ہے وہ سخت نہ ہو اور آپ کی جو سلائی ہے وہ خراب نہ ہو جائے نیٹ کے دوبعتے میں ذرا تھوڑا سا مشکل ہوگا اس لئے بہت احتیاط سے آپ نے اس کو جو ہے نا اس کی اوپر سٹیج کرنا ہے کیونکہ وہ بہت نازک ہوتا ہے نیٹ کا کپڑا تو اس کی لئے تھوڑی سا اشیوز جو ہے وہ آپ کا ہو سکتا ہے اس طرح کا یہ فرنس میں آپ کو پورا دکھاؤں گی آلریڈی میں آپ کو بہت سارے اپنی ویڈیوز میں دکھا چکی ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ کس طرح سے پائپنگ لگانی ہوتی ہے یہ فرنس اس طرح سے میں اس کو پورا فور سائٹ پہ لگا رہوں گی آپ کو پتا ہے آپ اسے وی شیپ میں ٹرن کر کے اور اس کو آپ سٹیج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بیک سائٹ پہ دیکھیں کیسی لوکا رہی ہے میں درہا اپنی مشین کو سیٹ کر لوں کیونکہ یہ بہت ہی کیمرا میں چیز میں سو جاتی ہے اب یہ دیکھیں یہ اس کی بیک سائٹ تھی ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو سٹیج کیا ہے سائٹوں سے اب آپ نے کیا کرنا ہے کونوں سے بھی میں نے اس کو سٹیج کر لی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا ہی ہے سیدھی سائٹ کر لینی ہے آپ نے اس سائٹ کو ایسے سیدھا کرنا ہے یہ دیکھیں اب فرنز میں نے کیا یہ کہ میں نے سٹیج کرنے کے بعد اس کو دوسری سائٹ پہ میں لے کے آئی ہوں اور یہاں آکے پھر میں اس کو سیدھی سائٹ پہ سٹیج کر دوں گی ٹھیک ہے اور یہ ہماری جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی پھر میں اس کو یہاں سے سٹیج کروں گی یعنی میں نے الٹا کر دیا لے اس کو وہاں سے میں نے اس کو سٹیج کیا ہے اور پھر میں نے اس کو ان لٹا کر کے دوسری سائٹ پہ لے کے آئے ہوں اور اب میں یہاں سے اس کو سٹیج کر لیں یعنی میں آپ کو سمجھ آگئی ہو گی دیکھیں بیچ میں کپڑا ایکسٹر آپ کو نظر آ رہا ہے پہلے میں نے اس کو وہاں سے کیا تھا دوسری سائٹ سے کیا تھا پھر میں نے اسے دوسری سائٹ پہ ٹرن کر لیا ہے دوبٹے کی دوسری سائٹ پہ آپ نے پائپنگ کو ٹرن کیا اور ٹرن کرنے کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے جوڑ لیا بہت ہی آسان طریقے سے آپ پائپنگ کر سکتے ہیں میں آپ کو بہت آرام آرام سے دکھا رہی ہوں دیکھیں ریڈ اور وائٹ کا کنٹراسٹ کتنا اچھا لگ رہا ہے مجھے پرسنلی وائٹ کلر بہت پسند ہے اور وائٹ کلر کا لبٹا بہت ہی سوبر لگتا ہے اس طرح سے میں نے سارا جو ہے وہ سٹچ کر لینا ہے ٹھیک ہے فرنس چاروں طرف سے ریبن لگیا ہے بیچ میں میں نے فلاورز رکھ کے پین اپ کیے ہوئے تھے اب آپ کو سمجھ آگئی نا کہ میں جو لمبائی کی بات کر رہی تھی جس طرح میں نے لگائیں ہیں سیکس اور ایٹ انچز کا ڈسٹنس رکھ کے آپ نے دونوں سائڈوں کو کور کر لیا ٹھیک ہے اب پین کو ہٹا کے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اس کو سٹچ کیسے کرنا ہے آپ دھاگا لے لیں ریڈ کلر کا ٹھیک ہے اور بلکل اس کے جو پیٹلز ہیں نا وہاں سے آپ نے سٹچنگ شروع کرنی ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ مضبوطی سے لگ جائے اب میں آپ کو یہ بہت ہی سلولی بتاؤں گی اور ایک ایک سٹیپ دیکھیں گا کہ میں اس کی سٹچنگ کر کیسے رہی ہوں کیونکہ یہ اگر آپ صحیح سے نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو فلاور ہے وہ گر جائے گا اور پھر آپ کہیں گے کہ رابعہ باجی نے تو بتایا ہی نہیں تھا تو فرنس آپ کو میرے دوسرے ڈوبٹوں کی طرح یہ ڈوبٹا بھی بہت اچھا لگا ہوگا میں چاہ رہی تھی کہ میں تھوڑے سے سمبل سمبل ڈوبٹے بھی بناوں تاکہ جو عام لوگ ہیں مطلب جو عام ڈوبٹے یوز کرنا چاہتے ہیں ان کو تھوڑا سا لک دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں یہ فرنس اس طرح دیکھیں میں کس طرح سائیڈوں سے بلکل کر رہی ہوں کیونکہ مجھے نا سائیڈوں کو مضبوط جوڑ دینا ہے اس کے ساتھ بہت ہی پیارا سا ڈوبٹا ہے یہ وائٹ سوٹ کے ساتھ میں بنا رہی ہوں بہت ہی پیارا سا پلین سا ایک وائٹ سوٹ ہے میرے پاس جس کے اوپر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں شیشے لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بہت پلین سا سمبل اس کے ساتھ میں ایک ریڈ کنٹراسٹ کا سوٹ کر رہی ہوں بہت زیادہ خوبصورت لگا مجھے بہت پیارا لگ رہا ہے اس کے ساتھ دیکھیں لائٹ اور ڈارک کلر کا کمبینیشن ہوتا ہی اس طرح کا ہے کہ چیز جو ہے نا وہ بہت اٹھ کے سامنے آتی ہے غور سے دیکھیں ٹھیک ہے انڈ تک دیکھئے گا ویڈیو کو پاوز مت کیجئے گا ویڈیو کو فاسٹ فارورڈ مت کیجئے گا کیونکہ ایسے ہی آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کس طرح سے یہ سٹیچ کرنا ہے پورا فلاور میں آپ کو سٹیچ کر کے دکھا رہی ہوں پہلے تو میں نے اس کے پیٹلز کو کر لیا نا کور اب آپ آگے دیکھیں کہ میں اس کو کس طرح سے اٹیچ کرتے ہوں اسی طرح آپ نے یہ سائٹ بھی کر لینی ہے کور ٹھیک ہے جو اس کے پتے بنے ہوئے ہیں اس سے بھی زیادہ خوبصورت فلاورس کی لیس آپ کو ملے گی دیکھئے گا اب آپ کو آئیڈیا مل گیا ہے نا کہ آپ ان فلاورس کو اس لیس کو جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا دیکھیں پیچھے سے زیادہ ویزیبل بھی نہیں ہوگا اور آپ کا جو فلاور ہے وہ بھی اٹیچ ہو جائے گا یہاں سے بھی میں اس کو سٹیچ کروں گی دھاگے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے آپ نے پریس کرنا ہے اور پھر آپ اس دوبارٹے کو لے سکتے ہیں سب سے اچھی بات پتا ہے مجھے اس دوبارٹے کی کیا لگی کہ یہ نا بہت لائٹ سا ہے اور اس کو جب آپ لوگ ہیں نا تو یہ بہت لائٹ اور پیارا سا فی لوگ آپ کو ایک تو پیارا بہت ہے کلرز بہت افیکٹ کریں گے آپ کے مائنڈ کو اور دوسرا جو ہے وہ ویٹ اس کا بلکل بھی نہیں ہے مطلب فینسی دوبارٹا تو آپ اس کو کہا ہی نہیں سکتے سمپل آپ شیفون نیٹ کا دوبارٹا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تو تھینکیو سو مچ پور ووچنگ مائی ویڈیو فرنس پلیز اس کو شیئر ضرور کیا کریں ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آپ گروپس بغیرہ میں ہیں جہاں پہ بھی ہیں ورٹس اپ بغیرہ پہ اس کو شیئر ضرور کیا کریں کیونکہ ہم بہت محنت سے بناتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں اور آپ کے پیارے پیارے کومنٹس پڑھ کے بھی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ کے لئے میں بہت اچھی اچھی بہت پیاری پیری چیزیں لارہی تاکہ گھر میں بیٹھ کے کم بجڈ میں آپ جو ہے وہ اچھے اچھے ڈریسز پہنے اور پیاری لگیں اور as you know کہ ڈریس میکس یور پرسنیلیٹی بہت ہی خوبصورت سا ہے یہ تو I hope کہ آپ کو میری اور ویڈیوز کی ترہ یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی پلیز دو شیئر لائک اور سبسکرائب می چینلیل if you are not my subscriber thank you so much for watching my ویڈیو نیکس ویڈیو کا ویڈ ضرور کیجئے گا بہت پیاری ویڈیو آرہی ہے خدا حافظ